بہت بہت خوب بہت مبارک ہو جس کام کے لیے آپ گئے تھے آپ نے وہی کام کیا جی آپ اس ٹورنمنٹ کو جیتنے تو گئے نہیں جیسے آپ کی پرفارمنس رہی ہے ایسے ایسے کھیلے ہو انڈیا کے خلاف جیسے چوہوں کی طرح چوہے چھوٹے ہوتے ہیں چھوہا ہے ادھر سے آ رہا ہوتے ہیں پہلی بات تو ویلڈن بولرز نے پورا حق ادا کیا اگلز ایڈیا جی بولرز نے تو اپنا پورا پورا کام کیا فیلڈر نے پھر بھی کسا نہیں چھوڑی کیچ سٹوک کرنا اور بھی کافی چیزیں بٹ ویلڈن بولرز سارے بولرز ٹھیک ہے ایک سو انیس پہ رسٹرک کرنا انڈیا کی ٹیم کو بہت ہی اچھی پرفارمنس تھی ٹھیک ہے لیکن آپ نے جو بیٹنگ میں جو کام کیا نا ایس ویر شرم آ رہی ہے اس وقت میں کیا بتاؤں مطلب اتنا ہو گیا تھا ایٹی رنس پہ اپی ساتھ وقت پڑی تھی اس کے بات کیا ہوا مطلب ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ ہوا گیا کیا ہوا آپ بتائیں ایک گلی کا کرکٹ کھیٹے والا بچہ بھی سمجھتا ہے کہ اس سیچویشن میں کیسے ہم نے جیتنا ہے میری اککل میں یہ بات نہیں آ رہی ہے ون میٹر بتا رہا تھا ایٹ پرسنٹ انڈیا ون ہے اور نائٹی ٹو پرسنٹ پاکستان ون ہے اتنا ڈر کے کھیلے ہو اتنے ڈر پو اتنے سہمے ہو جو یار ایسی بزدل قسم کی ٹیم میں نے آج تک نہیں دیکھی بلکل ہی مزا نہیں آیا یار میڈ اوور تک پہلی ہی نہیں ٹھیک ہے جب آپ نے بیٹن کرنے شروع کینا بلکل سیکنڈ ہافٹ میں آپ کی بیٹنگ جو ہے نا فلاپ ہوگئی کون چلا ہے اب تک بتاؤ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں فیر کروں بابر کے ساتھ بٹ بابر نے بہت ڈسپوائنٹ کیا ایسے کپٹین لیڈنگ فرم ڈا فرنٹ آپ نے بلکل وہ کیا ضرورت تھی وہ شورٹ مارنے کی یار بنتی نہیں تھی وہ شورٹ 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 سلیکشن اتنی گندی اتنی گندی مطلب گیارہ کھلاڑی پوری پچیس کروڑ لوگ کو آپ رپریسنٹ کر رہے ہو یار کچھ تو خیال کر لیتے کچھ کسی طرح سے نکال لیتے تو شاید شاید جیسکتے تھے پر بڑا مایوس کیا یار بہت ہی مایوس کیا مطلب میں ابھی تک نہیں سمجھ پا رہا ہوں آپ آج میں آفس میں جو جو لوگ مجھ سے ڈسکس کر رہے تھے میں نے ان سے ڈسکشن ہی نہیں میں نے کہا میں نے بات ہی نہیں کرنی اس بات میں مجھے بات ہی نہیں کرنی ہے خیر ویسے تو یار لوگ گائز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے پتہ تو تھا ہی نا کیا پرفارمنس ہے سٹین کی تو پھر اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو ہونا ہی تھا جس طرح سے یہ لوگ کھیلیں یہ چیز تو ہونی تھی تو اس لئے تھوڑے دن کے بعد مو ٹھیک ہو جائے گا ابھی ایک دو دن لگیں گے یا پھر جب تک ورل کپ چل رہا ہے اتنا لمبا ورل کپ پاکستان باہر ہو جائے گی اگر تو پھر اتنا لمبا ورل کپ ایک مہینہ یہ پورا چلنا ہے تو کیسے ہم لوگ گزارہ کریں گے ہمارے لئے ٹورچر ہے جب تک یہ ورل کپ ختم ہی ہو جاتا ہے ہمارے لئے ٹورچر رہے گی ٹھیک ہے شکری ورلہ شکریت لئے پاکستان کچھ میں